راجی بندل نے جب سے اپنا استیفہ دیا ہے تب سے سماجک سنسائیں ان کے سمرتھن میں اتر آئی ہیں سولن پنجابی سبا نے بھاجپا پورو ادھیکش راجی بندل کو سمرتھن دیا ہے اور سندیش دینے کا پریاس کیا ہے کہ سولن کی جنتہ ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ایک اور بھاجپا نیتا راجی بندل نے سولن کے وکاس میں اہم یوگدان دیا ہے وہیں سولن کی جنتہ کے ساتھ سکھ دکھ میں وہ کھڑے رہے ہیں لیکن کچھ نیتا نے انہیں بدنام کرنے کی ساجی شرچی ہے لیکن راجی بندل سچائی پر اڑگ رہے ہیں اور آگے بھی جانچ پر بھاویت نہ ہو اس کے لیے انہوں نے اپنے پر سیتیاک پتر دیا ہے پنجابی سبا کے ادھیکش کھراتی لال ملوترا نے کہا کہ راجی بندل کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کچھ نیتا ایرشا کے چلتے ان پر نرادھار آروپ لگا رہے ہیں اور ان کی چھوی خراب کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے دوارہ شاجیش کے تحت بسات بچھا کر انہیں فسانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی اور سبھی پنجابی انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں اور ان پر وشواس رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا گھنو ناکام نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ ان پر آروپ لگائے گئے ہیں ہم سب یہاں پنجابی پریواری کٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر راجیو بندل کی سمرتھن میں کھڑے ہوئے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر راجیو بندل جی نے اپنا سماج سے یہ ایک پرانے سماج سےوک ہے انہوں نے اپنا رائی نیتک سفر بھی سماج سےوہ کے ساتھ ساتھ شروع کیا اور انہوں نے جو اپنا رائی نیتک سفر شروع کیا تھا وہ صرف ایک وارڈ کے الیکشن سے شروع کیا تھا اور سفوتا کی سیڑیاں چڑھتے چڑھتے چیئرمن بنے ایمیلے بنے سواستے منتری بنے ویدان سبا سپیکر بنے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ پردیش کے ادھاکش بھی بنے بھاجبہ کے مگر ان کی یہ جو ترقی تھی ان کے کچھ رائی نیتک ورودیوں کو پرداشت نہیں ہوئی تو ایک شڑیانتر کے تحت کچھ ایسا منیجمنٹ کیا گیا کہ تاکہ ان کے اوپر الزام لگیں تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے اوپر الزام آتے ہی انہوں نے ایک دم اپنے تیاغ پتر دے دیا تاکہ کوئی بھی جانت جو ہے پر بھاوت نہ ہو سکے اور نشپک جانت ہوگی ہو اور ایسے الزام سمیں سمیں پر رائی نیتک ورودی لگاتے رہتے ہیں ادوانی صاحب کے اوپر بھی لگا تھا مگر کیا ہوا وہ بھی نشپک شو کر نکل گئے اور ایسے ہی ڈاکٹسا بھی نشپک شو کر نکل جائیں گے ایسا ہمیں پوراں وشواس ہے اور ہماری موڈی جی سے بھی سی ایم جائرام جی سے بھی دینتی ہے کہ اس کے اوپر بلکل نشپک شو کر نکل جائے اور جو صحیح میں دوشی ہیں ان کے اوپر پوری طرح سے کاروائی عمل میں لائی جائے